وہ تو معمن نہ کر کوئی پڑے ہے چرخے دیلی فارم سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راؤں وہ کاروانت ہوئے اب اس کی اٹھان دیکھئے اس کی کیفیت دیکھئے کہاں مٹی کے بنے ہوئے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بندوں کو معبود سمجھتا ہے اور کہاں چاند سلو جو ستاروں کو اپنے قدموں تلے رونتا ہو آگے بڑھتا جلا جا رہا ہے یہ ہے انسان کی پرواز تو خدا شناسی تو دور کی بات ہے یہ خود شناس بھی نہیں تھا لیکن حضور نے انسان کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا اب اس کی حالت یہ ہے یہ آگے ہی پڑھتا جلا جا رہا ہے اس کی چال مستانہ کو تو دیکھئے اس کے رنگ اور ڈھنگ کو تو دیکھئے تو انسان اپنی تاریخ دیکھے کتنی شرمنات تھی اس کو پسنیوں سے اٹھا کے اور یہ سوریہ کی بلندیر تک جس نے پوچھایا اسی کا نام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ اسی نے انسان کو عروج دیا اسی نے انسان کو بانک پنت آگیا اب انسان اپنی درنات تاریخ پہلو درنات تاریخ کا پہلو بھی دیکھے کیا اس انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگورت نہیں کیا کیا اکاس کے میلے نے اکاس کے میلے میں تین بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو فروخت نہیں کیا کیا یرد گردون نے اپنی سکی بیٹی سے نکاح نہیں کیا کیا اس نے سوتیزی ماں کو ترقے میں نہیں بائٹا اس نے اپنی بہن کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ کل میرا کوئی بہنو ہی نہ کہلائے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ جوتوں سے بھی بہتر اس کے ساتھ سلوک نہیں کیا کیا اس نے غلاموں کو سر بازار ٹھٹے مار کے ان کے رسوائی کا سامانی کیا کیا رسمِ صدی کے نام سے انسانیت کی تظلیر کا جو تماشا گیا ہندوستان میں چھڑی صدی ٹیسوی میں لگتا تھا زمانہ اس کو بھول گیا کیا پھل فائٹن کے نام سے ایک بھوکے شیر کے سامنے ایک انسان کو چھوڑ کر کے اس کی تظلیر کا جو تماشا دیکھا جاتا اور لوگ تعلیم پھنٹر ہے جب اس کی چی خیفہ میں پھیل دی تو کیا یہ انسان کی رسوائی اور زلت کی کہانی نہیں تھی کیا دیسر جو اس دور میں محذب کہلاتا تھا بادشاہوں کو جب قبر میں اتارتے تھے تو ان کی قبروں میں زلتہ غلام اور تعلیم پھر سے مان نہیں کر دیتے تھے کہ ان کو ضرورت قبر میں ہوگی جب یہ غلام کام آئے ہیں اور اس طرح انسانیت کی کیا تظلیر نہیں ہوتی تھی قوم سے دکھ نہیں تھے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ یہ وہ لوگ اپذالک اللہ یدعو یتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے قرآن نے ویسے نہیں کہا عملی یتیم کو دروازے سے دھکے دے دیا کہتے تھے یہ انسانیت کی رسوائی تھی یہ انسانیت کی زلت اس کو حیوانی معاشرہ نہ کھو تو کیا تھا یہ انسانیت کی کوئی رحمت باقی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑے میں پھینٹ کر کے اُپر سے مٹی اٹھلتا ہے اور مٹی چیختی ہے اور اس کے دل میں کوئی قداز اور نرمی پیدا نہیں ہوگی اور یہ اتنا بڑا جنم ہے کہ اللہ قرآن نے فرما کر وَائِغَلْ مَعُودَةُ فَوِلَةُ بِعِيَ زَمْبِنْ قُتِلَةُ قیامت کے دن قبروں میں گڑی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِعِيَ زَمْبِنْ قُتِلَةُ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا حضرات مفسرین فرماتے ہیں جب مجرم دس دس سے باہر نہیں ہے مجرم کٹہرے میں کھڑا ہے تو محرکات جرم مجرم سے پوچھے جانا چاہیے کیوں تم نے جرم کیا سبم کیا تھا تو بتانا اس معصوم دامت پہ کونسا دار دنگ بیٹھا کہ تُو نے برداشت نہ کیا ان ظالم باپوں کو جو کٹہرے میں موجود ہے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ بچیوں کو پوچھا جا رہا جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیا گیا ابھی یہاں کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئے ابھی کلی کھلنے نہیں پائی تھی کہ مسل دی گئے ابھی شاک پہ شغوفہ پھوٹا ہی نہیں تھا کہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے کہا دی گئے ابھی چند سانسیں لی تھی کہ گلہ گھوٹ دیا گیا ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ مالا جرم کیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ زیادتیں کیوں کی جا رہی ہیں تو چاہیے یہ تھا کہ ان کے ظالم باپوں سے پوچھتے دنیا کی عدالتوں کا ذابطہ بھی یہی ہے لیکن یہاں کیا ہے ان سے ہی پوچھا جا رہا مظلوم بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے ان مظلومین سے پوچھا جا رہا ہے بے یہ غم بن قتل تمہیں قتل کیوں کیا گیا ہے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں بلکیوں پوچھا جا رہا ہے تو جواب اس کا یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گنونہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ان سے جو خطاب ہوگا وہ خطاب محبت نہیں ہوگا لیکن اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب محبت نہیں کیا جائے اتنا مگروک نونہ اور گندہ کام کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگول کر دیا جس معاشرے میں انسانیت کی یہ تضلیل انسان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہو اور پھر تضلیل کرنے والا شرمندہ نہ ہوتا ہو آج اگر کوئی چوری کرتا ہے تو مو چوپاتا دلتا ہے اگر کوئی جرم کر بیٹھتا ہے تو وہ مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا لیکن معاشرے کی گلاوٹ کالم یہ ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹی کو زندہ درگول کرنے کے بعد اپنا سر اٹھا کے چلتا ہے کہ میں نے اپنی آبرو بچا لیے معاشرہ اسے داد بری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی عزت بچا لیے اب دیکھو جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگول کر کے باپ فخر کرتا تھا وہ حضور نے ایک جملہ اشار فرمایا آپ میں سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہوگا جس نے وہ حدیث نہ سنی ہو لیکن شاید اس کے اس پہلو پر سوچنے کا موقع نہ ملا ہو اپنی بیٹیوں کے لیے آج ہم محبت پر جملے بولتے ہیں بیٹی کا نام ہی آتا ہے تو دل میں ایک محبت اور نرمی کے جذبات پہنڈا ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں گھر سے رخصت کی جاتی ہیں تو باپ بھی ماں کے ساتھ پھوٹ پھول کے آتے ہیں تو ایک رشتہ ہی بڑا گداز، نرم اور خوبصورت ہے بیٹیوں کے لیے محبت کے جذبات میں بھی رکھتا ہوں آپ بھی رکھیں اگر آج کے زمانے میں میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت برا جملہ بولیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن جس دور میں حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ذرا غور کیجئے اس دور میں یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا کلمہ جہاز بھی تھا کیونکہ اس وقت لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے اس زمانے میں کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں میں تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے ٹھنٹک سمجھتا ہوں وہ تو میرے دل کا قرار ہے وہ تو میرے چگر کا ٹکڑا ہے تو اس دور میں حضور کو یہ ارشاد فرمانہ حضور کا یہ صرف کلمہ محبت نہیں ہے بلکہ کلمہ جہاز بھی ہے بلکہ دیکھئے حالات کے تیور کیسے بدلے فرمایا میں اور جو شخص دو بچیوں یا دو بہنوں کو اچھی تربیت کر کے فرمان چڑھا کے نکاح کر دے ویزائے نائی کے لیے قیامت کے دن اس طرح لیڑے ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں کری تو مجمع سے ایک شخص اٹھا اور عرض کرتا ہے حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو اب اس کے پیچھے جھانکی یہ کیا تھا اس کی ایک بیٹی ہوگی یہ ایسے لوگوں کے احساسات کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے جن کی ایک بیٹی ہوگی کہاں باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ عرض کر رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹی ہو ابھی تو کہہ رہا ہے حضور اگر کسی کی ایک ہو تو لیکن حضور نے کہا اچھا اس کو بھی یہ جزا پہ لے گی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں حالات کا تغیر کہ جس کی ایک بیٹی ہے وہ عرض کر رہا ہے کہ کاش کہ میری دو بیٹی ہوتی ہیں تو میرا ایک شراسہ تھا بڑا شخص بڑاپے کے باوجود جکی ہوئی کمر کے اوپر اس نے بوری لادی ہوئی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ اس عمر کے اندر آپ کام نہیں چھوڑ رہے تو اس نے کہا کہ میری ابھی ایک بچی کی شادی ہونے والی ہے بات بہت پرانی ہے لیکن میں سوچنے لگا یہ باپ تو بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا آج یہ جکی ہوئی کمر پہ بوری آزاد کے مزدوری کر رہا ہے آج جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کی شادی کرنی ہے یہ بھائی تو اپنی بہن کو قتل کرتا تھا اور آج اوور ٹائم لگا رہا ہے میں کہتا ہوں مردوں سے زیادہ عورت نے شکریہ کے نوافل پڑا کریں اور حضور سے پرکسرت کے ضرور پڑا کریں کہ عورت کی عزت اور عابرو کے گر زمانت ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے آپ نے تاریخ خیرم کس واقعہ کو اجمالاً میرے سے سنا اور علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی کوئی عابرو نہیں تھی سوتیلی ماں تو ترقے میں بٹ بھی ہی تھی لیکن سکی ماں کی بھی عابرو نہیں تھی بلکہ اکاز کے مہلے میں تین بیٹوں نے اپنی ماں کو فروخت بھی کیا تاریخ عرب میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے لیکن میرے اور آپ کی آقا و مولا نے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں تلے رکھ دیا اللہ کی رضائی نہیں نصیب ہو سکتی اگر ماں باپ رازی نہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا می میں تجھے رازی کروں کہ اللہ کو رازی کروں تو اپنے حق مجھے معاف کر دے میں اللہ کو رازی کر لیتا ہوں میری ماں نے کہا جا بیٹے میں نے اپنے حق معاف کر دی کہتے ہیں بارہ سال جنگلوں کی خواب چھانتا ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہا تھا دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو اسلام کر جاؤں دروازے کو دستک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ رکھ دیا کہ ماں ابھی ابھی سوئی ہوگی اور میں ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں دکھ بھی کیوں تو سردیوں کی لمبی رات تھی میں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا کہ ماں جب بیدار ہوگی تو میں ماں سے عرض کر لوں گا سلام پیش کر لوں گا کہتے ہیں جب تحجد کا وقت ہوا تو اندر سے گرنالی آتی تھی ادھر سے پانی آیا تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں بیدار ہوگی ہے میں دروازے کو دستک دیں